اس ٹاپک کے اندر ہم دیکھیں گے سٹارٹ میں بھی ہم نے بلکل پری ریکوزٹ کے اندر بھی اس کو چیک کیا تھا کہ کس طرح ایشوز آتے ہیں کیونکہ ہم پروجیکٹ کے بلکل قریب پہنچ چکے ہیں تو ملٹیپل باز وقت جب ہمارا کسی اور ہم نے فارمیٹ کے اندر یا کسی اور ورین کے اندر فائل سیو کی ہوتی ہے اور ہم پہ باز وقت کچھ ایشوز آتے ہیں تو ہم بات کریں گے کہ ان کو کیسے ریزولو کرنا ہے اور اس کے ساتھ بڑا امپورٹنٹ لی آؤٹ کی کیونکہ اب ہم پروجیکٹ کی طرف جارے ہیں تو تھوڑا سا ہم بریفلی دیکھ لیں گے کہ لی آؤٹ ہم بناتے کیسے ہیں کیونکہ لی آؤٹ ہی وہ چیز ہے جو ریفلیکٹ کرے گی کہ ہماری ڈرائنگ کس طرح ریپریزنٹ ہوگی کس طرح باہر جائے گی جتنا اچھا ہم ورک اپنا کر لیں پریویس مثال ہم کام کر رہے ہیں کسی بھی پروجیکٹ پر ایک دو مہینے چار مہینے چھے مہینے بٹ اگر ہماری ایکچوال اس کی جو ریپریزنٹیشن ہے وہ بیٹر نہیں ہے تو کوئی ہمارے اس کام کو نہیں دیکھے گا کہ بیک گراؤنڈ میں ہم نے کتنا ورک کیا ہے تو لی آؤٹ ایکشلی بتا رہا ہوتا ہے کہ ہمارا کس طرح جو ہم نے کام کیا اس کو ہم باہر سامنے ریپریزنٹ کر رہے ہیں سو ہم دیکھیں گے کہ ہم نے لی آؤٹ پہلے بنانے کی ایسی ہے نیچے آپشنز جیسے موجود ہیں ہمارے پاس اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم جس پلان پر ورک کر رہے ہیں جس کے اندر دو ابھی ڈرائنگز موجود ہیں پھر آگے جا کے ہاؤس پلان جب ہم بات کریں گے تو ہم دیکھنے گے کہ کوئی ڈرائنگز ہمارے پاس ہیں تو اگر ہم نے ملٹیپل ڈرائنگ ارجیسٹ کرنی ہوں ایک لی آؤٹ کے اندر اسی جو ٹاپک ہے اس کی ان ڈیپٹھ جا کے ہم جب آگے جا کے پروجیکٹ کمپلیٹ کریں گے ہاؤس پلان کا وہاں پر جا کے ہمارے پاس جب ملٹیپل ڈرائنگز بنیں گی تو وہاں ہم مزید کلیریٹی کے ساتھ دیکھیں گے کہ ہم نے پرنٹنگ کیسے لینی ہے اس لیکچر کے اندر ہم کوئی ایک تو ایشیوز کو کلک چیک کر لیں گے کہ ہم نے جب ملٹیپل ڈرائنگز کو اپن کرنا ہو تو ہم نے کیا اپشن دینی ہے اور پھر ہم کوئی ایک لی آؤٹ کی بات کر لیں گے کہ لی آؤٹ کیسے بنتا ہے اس کی جو بنیادی سیٹنگز ہیں وہ کیسے ہیں اور کس طرح ہمارے پاس جو فائلز ہیں وہ لی آؤٹ کے اندر نظر آتی ہیں تو بڑھتے ہیں کیاڈ کی طرف تاکہ ہم فارملی لی آؤٹ سیٹنگز کے اندر جا کے ان چیزوں کو کر کے دیکھیں اس ٹاپک کو کلیر کرنے کے لیے ایک فائل اوپن کی ہے جس کا نام ہے تیرمالا اسکری نائن فیصل کو یہ ایک پلان بنا ہوا ہے تاکہ ہم نے لی آؤٹ کی بات کرنی ہے تو ہم دیکھ لیں کہ کس طرح ہمارے پاس اگر پلان موجود ہوں تو ہم نے پرنٹ آٹ لینا ہے بڑھا گے جا کے جب ہم اپنا ہاؤس پلان بنائیں گے اور اس کی سمیشن ڈرائنگز کو ہم کمپلیٹ کریں گے سو پھر ہم دیکھیں گے اس وقت اس پلان کے ساتھ ابھی تو یہ گراؤنڈ اور فرسٹ فلور کا پلان ہے اس کے ساتھ اور بھی ملٹیپل ہمارے پاس ڈرائنگ نظر آ رہی ہوں گی تو ان کو جب ہم ایڈجیسٹ کریں گے سو پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم ملٹیپل ڈرائنگز کو ابھی یہ دو ہیں دو بھی ملٹیپل میں ہی کاؤنٹ ہوتی ہیں بڑھا ہمارے پاس آٹھ دس بارہ ڈرائنگز بھی ہوں تو کس طرح ہم لے اوٹ بناتے ہیں سٹارٹ تو ہم کر لیتے ہیں جو ہم بات کی کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم کسی ایسے ورین کے اندر اس کو سیو کر رہے ہوں سے ہم دوہزار سولہ میں کام کر رہے ہیں اور اس شاپ پہ ہم اس کو جا کے ڈرائنگ کو اوپن کرنا چاہ رہے ہیں اس شاپ میں سکسٹین ورین نہ ہو اور وہاں پہ 2008، 2007 کوئی ایسا کیاڈ کا ورین موجود ہو سو ہم انشور کر لیتے ہیں ہم اس کو سٹارٹ والے ٹاپکس میں دیکھا تھا دوبارہ ہم چیک کریں گے کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ سٹیپ ہے ہمارے لیے تو اوپی اوپشن کے اندر جب ہم جاتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس اوپن اینڈ سیو کا جو ہمارا منیو کے اندر نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ہم آتے ہیں یہ ہمارے پاس اوپشن ہے سیو ایس تو آپ نے انشور کر لینا ہے کہ ایٹ مست بی سیوڈ ایٹ اوٹو کیاڈ ٹو تھاوزن یا لیٹر دن ٹو تھاوزن ڈرائنگ تو اب آپ اس فائل کو جو ہے وہ ایٹ اوٹو کیاڈ ٹو تھاوزن اور اس سے آنورڈ کسی بھی ورین کے اندر اوپن کر سکیں گے آپ اس کو دیکھ سکیں گے بھر اگر یہ سیٹنگ ہم نے کوئی اور کی ہوئی جو بارے پاس بای ڈیفال موجود تھی تو ہم اس انشور کر لیں گے ساتھ یاٹو سیوڈ کی اوپشن یہ بھی ہم نے کی ہے تو یہ اوکے اب ہم جا رہے ہیں ٹوارڈز لی اوٹ کہ ہم نے کس طرح فائلز کے اندر جو ہے وہ لی اوٹ ویو بنانا ہے اور کس طرح ملٹیپل فائلز کو ایڈیسٹ کرنا ہے لی اوٹ ویو کے لیے یہ ہمارے پاس اگر آپ جہاں پہ ابھی میرا کرسر یہ موو کر رہا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ویوز موجود ہیں یہاں موڈل ویو موڈل ویو وہ ویو ہے جس کے اندر ہم ورک کر رہے ہیں ہم نے سٹارٹ میں بھی اسے کلیر کیا تھا اس کے ساتھ لی اوٹ ویو اور ہم ایڈ ملٹیپل لی اوٹ یہ ہمارے پاس پلس کی اوپشن موجود ہے ہم اسے لی اوٹ ایڈ بھی کر سکتے ہیں پلس بھی کر سکتے ہیں اور ہم ایڈیلیٹ دی لی اوٹ ہم رینیم دی لی اوٹ تو ہم نام بھی جے سکتے ہیں سی ہم لی اوٹ نہیں رکھنا چاہ رہے ہیں ہم کیاڈ ڈرائنگز یہ میں اپنے اوپشن ہے اور اگر ہم چاہیں تو ہم جس طرح ایڈ کی اوپشن موجود ہے اسی طرح ہمارے پاس ڈیلیٹ کی اوپشن بھی موجود ہے سی یہ لی اوٹ 3 کو ہم ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس پر کلک کر کے اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو یہ اس طرح ہمارے پاس اوپشن موجود ہے ہم لی اوٹ کے اندر آجاتے ہیں کسی بھی لی اوٹ کے اندر یہ 1 بھی ہو سکتا ہے یہ 2 بھی یہ کیاڈ ڈرائنگ بھی اور یہ ہمارے پاس موڈل ڈیو ہے جس میں ہمارے پاس یہ فائلز ہیں سو سپوز ہم لی اوٹ 1 میں آجاتے ہیں تو اب جیسے ہی لی اوٹ میں آئیں گے یا لی اوٹ 2 میں آجاتے ہیں یا کیاڈ ڈرائنگ جس کا نام رکھا ہے یہ ہمارے پاس ایک لی اوٹ موجود ہے اس میں سب سے پہلا جو ہم کام کریں گے ہم یہ جو ہمارا باکس بنا ہوا ہے یا لیڈی جو ہمارا سکوئر بنا ہوا ہے اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے کیونکہ ہم نے اپنا ویو بنانا ہے تو سب سے پہلا کام لی اوٹ میں آنے کے بعد آپ نے جو کرنا ہے وہ جو ہمارے پاس سکوئر لگا ہوا ہے اس کو ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایک اپنی ریکٹینگل لگا دیتے ہیں ر ای سی اور آپ کسی بھی پوائنٹ سے ہم اسے سٹارٹ کر دیتے ہیں ڈرائنگز جو بناتے ہیں شیٹ سائزز کیا ہوتے ہیں تو جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جتنے بھی آگئے ہم ہاؤس پلانز بنا رہے ہوں اور ہم نے آلیڈی بات بھی کی تھی فائیو مرلا کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹوئنٹی فائیو بائی فورٹی فائیو تو ہمیشہ ورٹیکل ڈیمنشن ہماری زیادہ ہوتی ہے ہوریزنٹل کام ہوتی ہے تو شیٹ سائزز بھی ہمارے ایسے ہی ہوتے ہیں نورمی ہم وائی ایکسز کو بڑا اس لئے رکھتے ہیں کیونکہ وائی ایکسز ہمارے ڈیمنشن میں بڑی ہوتی ہے جب بھی ہم ہاؤس پلان کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہاؤس پلان میں ہمیشہ وائی ایکسز ہمارا اس کی ڈیمنشن زیادہ ہوتی ہے اب یہاں پہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے شیٹ پرنٹ کروانی ہے اس کا سائز کیا ہے فورٹی بے سکسٹی میں کروانا تے آ رہے ہیں فورٹی بے سکسٹی مینز انچز یہ فیٹ میں نہیں ہوگا فورٹی بھی انچز ہوں گے اور سکسٹی بھی ہمارے انچز ہی ہوں گے تو یہاں ہمارے پاس آپشن موجود ہے تو ہم سے فورٹی بے سکسٹی کا بنا لیتے ہیں فورٹی اب انچز میں آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے اگر آپ نہ بھی لکھیں تو کیڈ بائی ڈیفارڈ اس کو انچ کنسیڈر کرے گا اگر جب بھی آپ کے یونٹ بے شخص سیٹ ہوں اور آپ اس کو فورٹی لکھ رہے ہیں فورٹی مینز فورٹی انچز لے گا کیونکہ ہم کچھ سائن نہیں دے رہے کاما سکسٹی اور یہ ہم اگر دیتے ہیں اسے انٹر جیسے ہم نے انٹر کیا تو ہم نے دیکھا ایک ریکٹینگل جو ہے وہ ڈراؤ ہو چکی ہے بٹ کچھ ویزیبیلٹی ایشوز ہیں وہ اوپر چلی گئی ہے اگر ہمارے پاس آپشنز ہیں زیڈ انٹر اے انٹر جیسے ہم نے زیڈ انٹر اے انٹر کیا تو یہ آپ نوٹ کریں فورٹی بائے سکسٹی کی جو ہے ہمارے پاس ایک جو ہماری ریکٹینگل ہے وہ ڈراؤ ہو چکی ہے یہ ہمارا تھا سٹیپ ون جس میں ہم نے جو ہمارے پاس ریکٹینگل تھی اس کو ہم نے کر دیا ڈلیٹ اور ایک نئی ریکٹینگل ہم نے کر دی فورٹی بائے سکسٹی کی اب سٹیپ ٹو میں ہم جس لے اوٹ ویو میں ہم موجود ہیں اس پر رائٹ ٹلیک کریں گے اور یہاں سے ہم آئیں گے پیج سیٹ اپ مینجر بہت امپورٹنٹ ٹول ہے پیج سیٹ اپ مینجر میں گین ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ہم دوبارہ یہاں سے آپ پیج سیٹ اپ مینجر اب یہاں سے آنے کے بعد پیج سیٹ اپ مینجر کا ڈیالاؤگ باکس بھی اوپنڈ اور اب ہم کلک آن موڈیفائی اب ہم موڈیفائی یعنی پیج سیٹ اپ مینجر موجود ہے ہم اس میں کچھ موڈیفکیشن کر لیتے ہیں جیسے ہم موڈیفائی پر کلک کرتے ہیں ایک نیو یہ آپ کے سامنے ایک ہمارے پاس ڈیالاؤگ باکس اوپن ہے جو ہم سے کافی چیزیں پوچھ رہا ہے اب اس میں ہم نے کیا کیا چیزیں چینج کرنی ہے آپ نے دیکھنی ہے سب سے پہلے یہ جو پرنٹر اور پلاٹر کا نیم ہے یہ ہم چینج کر لیتے ہیں اس پر ہم کلک کرتے ہیں اور اس کو ہم آٹو کیڈ پی ڈی ایف اور بھی بہت سارے ہمارے پاس اپشن ہیں پروپرٹیز میں جانے کے بعد یہاں سے ہم جائیں گے کسٹم میں ہمارے پاس کسٹم پروپرٹیز ہیں اور کسٹم پی پر سائز ہے یہ اگین میں اس کو یہاں سے کراس کر رہا ہوں اور دوبارہ کراس کر رہا ہوں ہم دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں کیڈ ڈرائنگز پیج سیٹ اپ مینجر موڈیفائی پرنٹر کو سیٹ کریں گے آٹو کیڈ پی ڈی ایف جنرل ڈاکومنٹیشن اور پروپرٹیز کسٹم پیپر سائز اور یہاں سے ہم کریں گے ایڈ ہم اب وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ خود سے پیپر سائز بنانا چاہ رہے ہیں یا آپ اگزسٹنگ یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کراس کر کے اگر واپس آئیں اور ہم یہاں سے دیکھیں تو اگزسٹنگ پیپر سائز میں کوئی ایسا پیپر سائز نہیں ہے جو 40x60 کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں 30x48 بھی ہے تو ہم کیوں کہ آپ نہ بنانا چاہ رہے ہیں اس وجہ سے ہم پروپرٹیز کسٹم پیپر سائز میں ہم ایڈ کریں گے اپنا پیپر سائز اور ہم کہیں گے سٹارٹ فرم سکرچ نیکسٹ اب ہم یہاں پہ width means x-axis that is 40 and height means y-axis that is 60 یہ ہم نے کرنے کے بعد نیکسٹ کرنا ہے یہ کچھ آپ کو options دے رہا ہے یہ ہم اگری کرتے ہیں یہ ہمارے مارجن کی بات کر رہا ہے کہ وہ اتنا مارجن 0.25 inches ہر سائٹ سے چھوڑے گا یہ ہمارا وہ کہہ رہا ہے کہ خود سے میں create وہاں جا کے ابھی ہم چیک کرتے ہیں نیکسٹ جیسے آپ finish کریں گے اس کو کریں گے تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہاں پہ یہ فائل کو save کرنے جا رہا ہے ہم اس کو بھی ok کر دیتے ہیں اب یہاں پہ اگر آپ نوٹ کریں تو پیپر سائز میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس کوئی option نہیں تھی 40 by 60 کی اب سب سے پہلی option 40 by 60 کی آ چکی ہے کیونکہ یہ ایکشلی ہم نے ایڈ کیا ہے ہم نے دیکھا جو پیپر سائز جس پہ ہم print کرنے جا رہے ہیں وہ available نہیں ہے کچھ اور available options ہیں اب ہم نے خود سے 40 by 60 کی ایک پیپر سائز یہاں پہ add کر دیا ہے ہمارے لئے آسانی ہو گئی ہے اب ہم اسی پیپر سائز کو یہاں سے select کر لیتے ہیں select کرنے کے بعد باقی فیلال اور اسے کرتے ہیں ok جیسے ہم نے ok کیا اور کلوز کرتے ہیں یہ آپ نوٹ کریں یہ 40 by 60 کا اس نے ایک نئی sheet open کر دیا باٹ ہم نے جو rectangle already draw کی ہوئی ہے اب اس میں ہمیں چاہیے کیا کہ یہ view ہے ہمارے پاس دو view موجود ہوتے ہیں ہمیشہ ایک ہمارے پاس ہوتا ہے landscape اور ایک ہمارے پاس portrait پیج سیٹ اپ مینجر میں اگر ان اگر modify میں آئیں تو اب ہمارے پاس landscape view موجود ہے اگر ہم اس کو portrait میں کریں گے تو آپ دیکھیں گے automatically ہماری rectangle جو ہم نے لگائی ہے وہ خود بخود اسی view کے اندر adjust ہو جائے گی جو ابھی ہم نے لگایا ہے تو یہ ہم کر کے دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس portrait کی option ہے کیونکہ یہ آپ نوٹ کریں جیسی میں کر رہا ہوں تو وہ بتا بھی رائے سو let's change it to portrait and then ok تو یہ اگر آپ نوٹ کریں تو کافی حد تک adjust ہو چکا ہے بٹ there are certain modifications جو ہمیں کرنی پڑیں گی سو ہم یہاں پہ ہم نے command پڑھی ہوئی ہے move کی enter اور ہم یہاں پہ کسی ایک corner کو پکڑ کے move کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا accurately adjust ہو جائے تو یہ آپ نوٹ کریں تو اب جو ہم نے اپنی rectangle 40 by 60 کے لگائی ہے وہ ہمارے sheet size سے بالکل match ہو چکی ہے جو sheet size ہم نے یہاں پہ لگایا ہے rectangle exactly اسی کے اندر fall کر چکی ہے اب all we need to do is ہم نے یہاں پہ اگر ہم command لگا لیں فرض کریں say mv یہ آگے جا کے ہم in depth میں دیکھیں گے mv جیسے ہی ہم multiple view کی command یہاں لگا دیتے ہیں یہ کہے گا کہ آپ کوئی بھی ایک rectangle draw کریں say آپ نے mv لگا کے یہ کیا اب اگر آپ نوٹ کریں تو یہ آپ کی files جو ہیں اس کے اندر آ چکی ہیں فردہ ہم اگلے جب ہم house plan بنا لیں گے اس کے بعد اس کی ہم فردہ detail اور depth میں جا کے ان drawings ہو کیسے یہاں سے ہم نے change کرنا ہے ان کے view کو ہم نے کیسے بدلنا ہے کون کونسی command استعمال کرنی ہے ابھی ہم نے scaling کی بات نہیں کی scaling کیسے کرنی ہے اور final اس کا جو print out ہے پی ڈی ایف میں save کر کے وہ ہم نے کیسے لینا ہے تو یہ ہم اپنے ہمارے لئے زیادہ اچھا ہوگا جب ہم اپنا house plan complete کر چکے ہوں گے drawings ہمارے سامنے ہوں گی اس وقت اس پہ ہم in depth میں in detail بات کریں گے but mainly layout view کے اندر جو ہم نے جب بھی بات کریں گے mainly page setup manager جو ہے اسی option کے اندر we'll do all kind of changes ساری تبدیل ہم ہی در سے کریں گے اپنا paper size بنائیں گے ابھی آپ page setup manager میں آئیں اور modify میں تو یہاں پہ ہم نے کافی ساری چیزیں ابھی نہیں دیکھیں ہم بات کریں گے what to plot layout کی بات کریں گے ہم یہ بات کر لیں ابھی ہم نے scaling کی بات نہیں کی ابھی آپ نوٹ کریں scale ہم نے نہیں چھیڑا اس کو scale بھی بات میں ابھی one ratio one کے اوپر ہے ہم scale کی بات بھی کریں گے and the remaining few things plot style کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اس لیکچر کا جو basic ہمارا purpose تھا that was to get familiarity with layout view اور کس طرح ہم اپنا layout view set کر کے drawings کو اس کے اندر لے کر آتے ہیں اس topic کے اندر ہم نے start میں دیکھا کہ کس طرح ہم quickly options میں جا کے check کر لیں کہ ہم نے اپنے کون سی setting option کیا ہوا ہے تاکہ ہماری file کسی اور version کے اندر open ہو جائے and then quickly ہم نے layout view کے اندر جو کہ بہت ہی important ہے presentation point of view سے وہاں جا کے اس کے اندر certain changes کر کے بھی دیکھی ہیں کہ کس طرح ہم اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم اپنی drawing files کو layout کے اندر آ سکتے ہیں i hope اپنے project house plan بنانے کے بعد جب ہم دوبارہ اس کو final full settings کے طرف جائیں گے اور PDF file بنائیں گے تو چیزیں ہماری اور زیادہ clear ہو جائیں گے موسیقی 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 موسیقی